اسلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے لائن ہوں پیارے پیارے سے بیبی کے فروگ اکثری پیارے فروگ تو بہت ہوتے ہیں پسند اپنے اپنے ہوتی ہے کبھی سمر کے کبھی پارٹی کے عید کے اس طرح کے مختلف ڈزائن ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے لئے میں لے کر آتی ہوں کوشش کیا کریں ٹرائی کیا کریں کوئی نہ کوئی فروگ کی ٹرک آپ کو ضرور سمجھ آ جائے کرے گی ویڈیو میں آئیڈیاز ویڈیو میں ایک ساتھ بہت سارے بھی کبھی کبھی جیسا کہ شارٹ بوڈی کے ساتھ آپ اس فروگ میں دیکھ رہے ہیں بٹن کے کتنے پیارے سے مہارت سے لگائے گئے ہیں گونڈ سلائن میں بوڈی بنا کر اور اچھی طرح سے اگر آپ کے پاس نیٹ فر اپریک ہے یہ چھوٹی سی کوئی لیس ہے جس میں شارٹ بوڈی بن سکتی ہے تو آپ اس میں جھبلا سٹائل فروگ ازی ٹرک کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر آپ کیا بیبی کا فروگ کوئی ایسا ہے جو بہت بڑا ہو گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیبی کو شارٹ فروگ بنائیں تو آپ نے اس میں ایک ایک انچ کے فاسٹ لیپ سے باریک باریک یا جو بھی ہے ایک ایک انچ کی بھی ڈال سکتی ہیں دو یا تین پوائنٹ کی بھی پلیٹس ڈال سکتی ہیں پینٹیکس جنہیں کو کہتے ہیں تو اس سے فروگ کی خوبصورتی مزید بھڑ جائے گی دامن بھی فلیر والا لگے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ کا فروگ بھی شارٹ ہو جائے گا جو آپ اپنی بیبی کو پہنانا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ کے فروگ لوگ بھی چینج ہو جائے گی جیسا آپ مارکٹ سے اکثر فروگوں میں دیکھتے ہیں جو کوسٹلی سے فروگ ہوتے ہیں برینڈ کے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لون فیبرک ہو یا کارٹن فیبرک پلین سٹاپ میں آپ کو پینٹیکس کی دیزائن میں زیادہ نظر آئے گی اور وہ لگتی بھی بہت ہی پیاری ہے اس طرح کے فروگ بہت پیارے لگتے ہیں اگر آپ کوشش کریں گی تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گی کوشش کرنے سے ہر کام ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہم کیسے کریں گی یہ کام تو یہ تو آج کے دور میں بہت آسان ہو گئے ہیں آئرن کی مدد سے آپ نشان لگائیں انچ دو انچ یا تین انچ چائے آپ فل فلئر میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں خوبصورتی کے لئے لیکن محنت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اپنی فروگ پہ کتنی محنت کر سکتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فلئر کھلے کھلے سے لگتے ہیں پھیلے پھیلے سے اور بہت پیارے سے بھی اور اگر آپ کا فروگ شورٹ ہے آپ مارکیٹ سے لائیں اور وہ بہت کسٹلی سا ہے تو آپ دیکھیں اس میں ہم نے کیا ایڈ کرنا کونسا کالر